اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب می نیم از عبدالواجد آج ہم انشاءاللہ کلاس نائنٹھ میت یونی نمبر 3 کی ایکسرسائز 3.3 کا قویچر نمبر 4 سال کریں گے چلتے ہیں بوڑ کی طرف جی قویچر نمبر 4 اب لاغ کی بیس 3 اور لاغ کی سکیٹ 2 کا ملٹیپلائی لاغ کی بیس 2 اور لاغ اسکیٹ 1 کا اب دیر سٹوڈنٹس ہم نے اس کو کلکولیٹ کرنا ہے یعنی کہ ہم نے اس کو مختصر کر لیں سمجھ لیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک فارمولا لکھا ہوا ہے لاغ کا چوتھے قانون کا دوسرا پال لکھا ہوا ہمارے پاس اس طریقے سے ہم اس کو کنورٹ کر دیں گے اس فارمولے کے مطابق اب ہمارے پاس یہ کیا ہو جائے گا is equal لاغ 2 اور لاغ 3 ملٹیپلائی لاغ 81 اور لاغ 2 اب دیر سٹوڈنٹس ہی ہم نے چوتھے قانون کے دوسرے پارٹ کے مطابق ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا اب ہمارے پاس دیر سٹوڈنٹس کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے تو ہمارے پاس لاغ لاغ 2 جو ہے لاغ 2 کے ساتھ کینسل ریمائنڈر ہمارے پاس کیا رہ رہا ہے جی لاغ 81 نومینیٹر میں اور لاغ 3 جو ہے وہ ڈی نومینیٹر میں اب دیر سٹوڈنٹس اگر ہم لاغ 81 کی پرائیم فیکٹرائزیشن کریں تو یہ ہمارے پاس بار رہا ہے 3 کی پاور 4 لاغ 3 کی پاور 4 اور لاغ 3 as it is اب نیکس بورڈ کے اوپر ڈیر سٹوڈنٹس ہم نے لاغ کا تیسرا قانون پڑا ہوا ہے کہ اگر لاغ 3 کا ہے اور اس کی پاور کتنی ہے 4 4 کدھر آجائے گی پاور کدھر آجائے گی لاغ کے شروع پہ کیا بندے گا 4 لاغ 3 اور لاغ 3 اب دیر سٹوڈنٹس لاغ 3 لاغ 3 کے ساتھ کینسل ماں رہ پاس کیا رہا گیا is equal 4 یہ ماں رہ پاس دیر سٹوڈنٹس اس کے پارٹ نمبر 1 کا جو ہے وہ آنس اب نیکس اس کا پارٹ نمبر 2 پارٹ نمبر 2 لکھا ہوا ہے لوگ کی بیس 5 اور لوگ اس کا 3 کا ملٹیپلائی لوگ کی بیس 3 اور لوگ اس کا ہے 25 کا اب ہم اس کو بھی دیر سٹوڈنٹس لاغ کے چوتھے قانون کے مطابق اس کے پارٹ نمبر 2 کے مطابق ہم اس کو بھی کیا کر دیں گے چینج اب مارے پاس یہ بھی کیا بنے گا سالف کیا لکھیں گے لاغ لوگ 3 اور لوگ 5 ملٹیپلائی لوگ 25 اور لوگ 3 اب ڈیر سٹوڈنٹس لوگ 3 3 کے ساتھ کیا ہو جائے گا لوگ 3 کے ساتھ کینسل نیکسٹ لوگ 25 نومینیٹر میں اور لوگ 5 ڈی نومینیٹر میں اب نیکسٹ لوگ اگر 25 کو ہم لکھیں تو ہمارے پاس یہ کیا بنتا ہے 5 کا سکیر لوگ 5 کا سکیر اور لوگ 5 اب ڈیر سٹوڈنٹس لوگ کے تیسرے قانون کے مطابق یہ پاور جو ہے 2 جو ہے وہ کدھر آجے گی لوگ کے شروع پہ is equal 2 لوگ 5 اور لوگ 5 اب ڈیر سٹوڈنٹس لوگ 5 لوگ 5 کے ساتھ کیا ہو جائے گا کینسل اب مہارے پاس کیا ہو جائے گا is equal 2 آئیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایکسرسائز 3.3 کا question number 4 جو ہے وہ اچھے سے سمجھ لگ گیا ہوگا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا take care اللہ حافظ